ہم تو رشیہ بھی گئے تھے تیل لینے کے لیے پھر رشیہ سے کچھ ٹانکس بھی آ رہے تھے آئل کے وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے نہیں وہ تو جو پولٹیکل پرابلمز کے اندر جو ہے چوڑی ایک ایشیوز ہیں ہمیں مسئلہ یہ ہمارے وفاقی وزراء یہاں پہ بیٹھ کے بتا رہے تھے ٹی وی انٹرویوز میں بڑا ہنس کے کہ جو ہے وہ ٹانکس منگوائی نہیں ہیں رشیہ سے سستے داموں میں اور بہت کم قیمت ہونے والی پھر وہ کہاں گئے اس کے بعد تو کوئی اپ ڈیٹ ہی ہے میں نظر نہیں آئی اس کی ری پیمنٹ کا مسئلہ ہے آپ اس کو رشیہ کو جو ہے پیمنٹ جو نہیں کر سکتے سسٹم جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے سویفٹ جو ہے اس کے ذریعے رشیہ کو پیمنٹ نہیں کر سکتے so currently we do have those oil tanks اب تو آئی نہیں سکتے نا آپ جب پیمنٹ نہیں کریں گے تو وہ کیوں دیں گے آپ کو انڈیا کے ساتھ ان کا جو ہے روپی سیٹلمنٹ ہے روبل اور روپی سیٹلمنٹ ہے تو وہ جب انڈیا ان سے امپورٹ کرتا تو ان کو روپی دیتا ہے اپنا انڈیا روپی دیتا ہے ہم پاکستان اگر ان سے امپورٹ کریں گے تو ہمیں ان کو جو کنورٹیبل کرنسی ہے وہ دینی پڑے گی یہاں ہم ان کو چائنیز یوان دیں گے یہاں ہم ان کو جو ہے وہ ڈالر دیں گے ڈالر تو ہم دے نہیں سکتے اب چائنیز یوان بھی دیں گے تو ہمارے پر جو ہے اس کا پریشر تو رہے گا صحیح اور ہم ایران سے بھی تیل کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں ان سے بھی وہ بھی جیو پولٹیکل کا ہے وہاں بھی سیفٹ کی پرمیشن لیکن اگر ہم دینا شروع ہو جائیں تو بڑے پیمانے پر آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ بڑا ہمیں اس سے ایک سہولت مل سکتی ہے ہاں یہ صورت عزت کی سمگلنگ تو ویسے بھی ہوتی رہی ہے آپ ایران کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو آپ سے جب ہم کوئی چیز خریدیں گے تو ہم آپ کو روپے میں اس کی پیمنٹ کریں گے اور آپ سے ہم کچھ خریدیں گے تو پھر ہم آپ ہم سے خریدیں گے تو آپ ہمارا یہ جو روپے اس کو یوز کر لیجئے تو ایک طرح کا بارٹر اب وہ بارٹر کا نظام جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں اپنے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے جو ڈیو پولٹیکل نیسیٹیز ہیں سانکشنز کی وجہ سے ان کو دیکھنا پڑے گا لیکن پاکستان نے ایک بہت بولڈ سٹپ اٹھایا ہے جو کہ پائپ لائن کی صورت میں ہم ایرانی پائپ لائن جو ہے گوادر تک لا رہے ہیں تو وہ کم اس کم جو آپ کا گوادر میں انڈسٹریل ایک پلان ہے اور اس رفعہ جو چینہ میں جو ایک معاہدے ہوئے ہیں کہ گوادر کو جو ہے ایک انٹرنیشنل سینٹر فور ایکنومک ہب کی صورت میں ریجن کا بنایا جائے گا تو اس میں وہ گیس جو ہے بہت سود مند ہوگی دوسرا گوادر ائرپورٹ وہ بھی تو ایک بہت بڑی اور میں جو حیرت ہے کہ آپ کے پاس میڈیا نے لیکن یہ تمام منصوبے تاخیر کا شکار آپ کو نہیں نظر آ رہے یا اس پر کامتا سستی سے ہو رہا ہے گوادر ائرپورٹ کے اوپر تو جو ٹیسٹ فلائٹس ہیں انہوں نے آنا شروع کر دیا ہے اتنی بڑی خبر تھی پرسوں کہ ٹیسٹ فلائٹس جو ہیں وہ گوادر ائرپورٹ پہ اترنا شروع ہو گئی ہیں مجھے تو کہیں میڈیا میں اس کی کوئی حق نہیں ہے اچھا آپ کو وہ ریپورٹ ہوتے پہ نظر نہیں آ رہے تھے چلے میں میڈیا کی کردار پہ بھی آپ سے بات کروں گی